موز بھوکر آئیں بہت آلائی دوب میں نہیں صحیح آئے گی سائے میں بہت اچھا نظر آ رہا ہے سائے میں سائے میں بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ رامبوری فروزبوری کے بوتے ہیں جو میرے سب سیدہ پسندہ بیلڈا ہے وہ یہ ہے رامبوری فروزبوری بہت آلائی میں انشاءاللہ دوستو کوشش کروں گا کہ یہ جتنے پیر آپ کو دکھائیں ہیں ان کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب چینل پر اپنے جب لگاؤں گا تو زیادہ سے زیادہ کپوٹروں کا شوق کروا سکوں الفجر بارڈز گیلری کے نام سے ہی ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں ابھی نیا ہے بالکل لا جواب کپوٹر کا شوق کرانے لگے صحیح بہت لا جواب جہاں بہت ہے کریز میں ہے ماشااللہ دیکھ کے ہی پتہ جان رہا ہے کہ کپوٹر کیا چیز ہے یہ میری وان آف دوستو میرے سبس جو فیورٹ بریڈز میں سے یہ کپوٹر ہے یہ اور جو پہلے جوڑا شوق رہا ہے یہ ایک ہی بریڈ میں سے تینوں ٹھیک اور ان کو میں کنگ آف بریڈز کہتا ہوں ٹھیک ان کپوٹروں کو یعنی کس مجھے سے جتنے بھی آج کے دور میں مشہورے زمانہ کبوتر ہیں بہت سارے سیلکوٹی بہت سارے کسوری وہ جن میں مشہورے زمانہ تیڈی کبوتر ہیں ان سب کے بچے جو اباود آج میں یہ بیٹ کبوتر ہیں ان میں سے آگے ہر آج کل کے مجھورٹی کبوتروں کے بچے ان کے بچے شامل ہیں چاہے وہ علی والے ہیں چاہے وہ تیڈی ہیں چاہے وہ کبوتر ہیں صحیح ہے کبوتر کے ایک بران کا کلیر شوق کرو ہے مہت اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ قریز میں ہے پار جہاڑے میں ہے لیکن سلے نہیں نہیں نظر آ رہا ہے پچھ میں پھینکے میں سیکنس خراب ہے سارے دوز سمجھتے ہیں اس بات کو سارے دوز سمجھتے ہیں بہت اللہ بہت اللہ یہ مات بہت تائم بہت شارٹ بہت جان آپ بھی کچھ بولیں دیکھ رہے ہیں شوط دیکھ دیکھ رہے ہیں شوط دیکھ رہے ہیں بڑی مربانی یہ شوط Yemen میرے سات نمبر بلیڈ لائن میں زبان بہت شکریہ ہیں ایک Gregory اچھا یہ بھی میرے ساتھ نمر لگتر یہ بھی ساتھ نمبر بلیڈ لائن ہے یہ بھی ساتھ نمبر بلیڈ لائن ہے یہ آپ کے اپنے ساتھ نمبر ہیں یہ میرے پاس ساتھ نمبر دوزار دوزار تین میں یہ اس کی بلیڈ لائن آج تک میرے پاس چلے وہ ساتھ نمبر مطلب کہاں سے وہ میں نے زیادہ تھا اچھا ساتھ نمبر پر ہساں سے یہ اس کی بلیڈ لائن تو یہ میرے جو ساتھ اور بلیڈ لائن یہ اس بلیڈ لائن ہے یہ اس بلیڈ لائن سے بنا ہے بلیڈ لائن ہے انہیں کلیر آنے سے کلیر آنے سے کلیر آئے گئے لا جواب کو بلیڈ لائن ہے کیا باب بل اولا ان کے ساتھ مادیاں چینج ہوئی بھی ہیں اس کے ساتھ جتنے بریڈنگ ہوتے رہے پر اس میں دوسرا پر اسی کی مطابق ڈالتا رہا صحیح ہے خوڑے رہا گئے ہیں مارکے سے بہت زیادہ لیکن یہ ابھی بھی جو ہے انشاءاللہ ان سے بھی صحیح ہے تو ان کے بچوں کو اسی طرح ڈریکٹ اسی حالت میں پرواز میں ڈالتے ہیں یا آگے کراس ڈریکٹ ڈالائیں میں میرا جوڑا لگانے کی سیکنسی ایسی اچھا ہے جوڑے کے بچے ڈریکٹ ڈالائیں چاہے جوڑے میں صحیح ہے اچھا ہی اڑتا ہے اچھا ہی بیڈنگ میں جو اچھا اڑتا ہے وہ ہی اچھا بریڈر ہوگا صحیح اور جب ان کو تھا کوئی اچھا مینٹین کرتے ہیں ہی اڈریکٹ ان کو فرز پوری اور راپوریوں میں ان بینا میکس کی اے خیبی کبھی کوئی دال دیا کئیä بعض کبھی و mainstream پوری اور راپوریوں میں ان بینا میکس کیا ہے ہاکی کبھی کوئی اچھی فرز پوری دیا کس پانیا ہی راڈی علیاء کرنے کا دول٘ک فرز پوری اور راپوریم کبھی کوئی اچھا میں بس چخیحہ تک کیلام��면 لاہوم تک بریڈریک م Anyways یہ بھی میرا گھرکا پٹ ہے بہت ہی سپیریئر کا بھولتا رہے آپ تو میرے پاس تھوڑے رہے ہیں پہلے میرے پاس جوڑا تھا جب میں باہر گیا تھا مار گئتے ہیں یہ میرے چھے نمبر پہلے ہیں ہارٹ ٹیپریچر میں بہت زیادہ سپیریئر پرپارمر ہے ان کے دو تین رہے گئے ہیں میرے پاس تو آبادی آپ ان کے ساتھ آپ کے میں شوق کراتا ہوں لا جواب کو گتر رہے ہیں بہت ہالا ہے 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 ان کے ساتھ یہ ماد بھئی کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ میرے گھر کا بٹھا ہے اب جو بیماریوں کے بعد جو بقیاجات ہیں ان کا میں شوق قرار ہوں تو یہ وہ کبوتر ہیں جن کے ماں باپ اور ان کے بھی ماں باپ میرے پاس موجود تھے یہ میرے عرصے دراز کی جو میکنگ ہیں میں نے خود بنائے کبوتر ہیں میں آپ کو بہت دکھا رہا ہوں جو امال بھئی ڈب والا میرے پاس گیا تھا وہ بھی پڑھا ہوئے اس کی پٹھی بھی دکھاؤں گا بھی جو رہے ہیں بعد میں اس کے بودھ کا مسئلہ گا رہا تھا لیکن چلے ہوں میں بھی آپ کے دکھاؤں گا رہا ہوں یہ کوتر جو آئے کو دکھاؤ رہا ہوں یہ بہت ہوتا سوپیجر اس کوتر کے ساتھ مسترینڈ گار سے جو بھی ملائے ہوں ان کے ایڈی پٹھی جن سے گئی وہ لاک گئی ہندے دیئے ہیں میں کافی دیر سے اندار کر رہا تھے کہ آپ ذکر کریں مسترینوں کے گار کا یہاں کریں گے وہ علی بھائی دیکھ بھی رہے ہیں جنہوں نے مجھے دی ہوا لائیں شوک دیکھ بھی رہے ہیں یہ پٹھی ہے ابھی ادھا صاف ہوئی ہے صحیح میں ان کے دو عشر کے لیے لیا تھا کسور سے نا ان کے گھر سے صحیح یہ سکوٹر سے لگ گی تھی تو میں نے چھڑا نہیں بچے نکالنے بہت حمال بھائی مادی کا شوک بعد میں کریں گے جو میرا اپنا ایک ذاتی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جا کے جن استادوں کے گھر سے ٹیڈی چلے ہیں اس گھر میں جا کے آپ نے شوق کی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو آپ نے ٹیڈی دیکھے ہیں اور جو ٹیڈی آپ باہر دیکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ مجھے ٹیڈیوں کا سمجھے کہ ایک جنون کے آتاک شوق ہے ٹیڈیوں اور کمدروں کا جنل بات کی جائے تو جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو پرفارم کرتا ہے وہ اچھا ہے آج کے دور میں آسمان تو نہیں دیکھتا کہ وہ ٹیڈی یا کمگ گہ رہا ہے یا سیل کوٹی ہے صحیح ہے جس میں دم ہے وہ پرواز کرتا ہے چاہے وہ دس کراس میں بنا ہو ٹھیک ہے بات سپیشیف انگیو آج کے دور کے سافتے کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہارٹ فیوریٹ اور پوری دنیا میں جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالی نے عزت جس بیٹ کو ملی ہے جو مردی کار لیں جو کچھ مردی بول لیں جتنا کئی لوگ حصد کا شکار ہو گئے ہیں کئی لوگوں نے بڑے بڑے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ انس کی جو فیم ہے نا وہ بڑھتا جا رہے کم کبھی بھی نہیں ہوتا چاہے وہ ٹیڈی ہو نہ ہو اس کے ساتھ لوگ ٹیڈی لگانا فخر محسوس کرتے ہیں یہ بڑا بڑا فیکٹ ہے اس میری بات سے کئی لوگ میرے اپنے وہ بھی بڑا مائنڈ کر کے کرتے ہیں باقی اس سے پہلے میں نے جکر کیا کہ جو اچھا پرفارمر ہے وہ اچھا چاہے وہ کسی بھی بڑیڈ سے لازمی نہیں ٹیڈی ہوگا تو پرفارم کرے کہ وہ اچھا ہے چاہے وہ دس کراسوں میں چاہے وہ سیلکوٹی ہے چاہے وہ جو پرفارم کرتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے باقی ٹیڈی کے اپنی داسلان ہیں جنہ نے بنایے بہت بڑے لیجنڈ سیلان کے وہ جہان اچھے کرے مستی ہیدار گیڈی مستی دین وہ کسی پوری دنیا میں ان کی وجہ سے ان کا نام بولتا ہے ان کی وجہ سے اس لگو فیم حاصل کر رہا ہے چوہے سکی صاحب کی وجہ سے باقی پوری دنیا مجھے بنا رہا ہے چاہے کیا میں شوق کر کے ہوں چوہے سکی صاحب کے باس پرانے کبوطر تھے جب مستریوں نے آلت میں کبوطر دلی میں پرفارم کر رہے ہیں چوہے سکی صاحب کے باس آج بھی موجود ہیں سیلک تو وہیں بڑے گرہ جو فرانے کبوتر جانٹ جو جان جا میرے دے ہیں اور جو جو جانٹ جانٹ سوڈوڈلائن پرانے ہیں باقی جو آج کل ہر بندے نے بنائے ہیں تو وہ فر نام ٹیڈی ہے لیکن طوٹل پرار بندے نے اپنے حساب سے نام بنائے ہیں اچھے ہیں بورے ہیں چلے وہ اکیوڑا ٹاپک ہے پہنٹ جانسے چلے وہاں پر چوئی آڈ کبوتر ہیں آج سوڈی صالحیب کبوتر ہے کچھ میرے پاس پڑے میں ہیں شمار کے ہیں اور جو مصوے گار اور کبوتر ہیں وہ تقریباً پتہ لگتا ہے کہ ایک جنریشن چل دی باقی مختلف کلر اور بھی پارٹ ڈالے میں ہیں جو بھی اپدا جانتے ہیں اس بیاس کا فائدہ دو ہے لیکن جو اور کبوتر میں نے جو سکی صاحب کے باس دیکھے ہیں یا جو سکی کے کبوتر دیکھے ہیں جو مصوے گار اور چل رہے ہیں وہ سیم پتہ لگتا ہے کہ سیم جنریشن چل دی ہے ٹھیک اس مادی کا چلیں شوق کریں دیکھیں جی یہ پتھی بھی دا صاف ہوئی اس پہلے والے کبوتر سے لگ گئی ہے یہ کس گھر سے آئی ہوئی ہے جی یہ مستری عبدالرشید اور شیدہ ڈیڈی مرحوم صاحب کے گھر کے سور سے تو یہ ابھی میں نے تقریباً دو تین مہینے پہلے میں ہو کے آئے ہیں جو ٹھیک تو یہ بھی دا صاف ہوئی ہے اس بڑے کبوتر کے ساتھ لگ گئی ہے انڈے دیئے میں دونوں ٹھیک جی دوستو ابھی جس مادی کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں جس نام سے یہ کبوتر بنے ہیں یہ اس گھر سے آئی ہوئی مادی ابھی یہ ٹھانٹے دا جنسری ہے یہ تقریباً دنگیس کی رہی دو سال تک یہ پوری کل سری سے فیٹ کانوں میں آ جائے گی ٹھیک یہ ان کی خاصیت ہے ٹھیک مادی کا پر دیکھیں ان کے سیکھنس دیکھیں ماد بھئی انہوں نے ان کبوتروں میں میرے ہاتھ میں بیٹھ کر رہی ہے جی انہوں نے ان کبوتروں میں اور کوئی کبوتر ڈالے ہیں وہیں مانتے ہیں ان کے بعد کبوتر ہیں زیادہ نہیں ہیں جو چل رہے ہیں وہیں چل رہے ہیں انہوں نے بلیڈلائن ہے گولی والی بلیڈلائن اور ایک پرانی وہیں آپس میں ڈالتے ہیں صحیح پیس ان کی جو احرام پوری فروزپوری کبوتر ہیں پلاس انہوں نے اپنے چار بیٹھ دن میں ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک وہ انہوں نے چلائے ہیں اور ایک جوڑا میں نے سندھ بھیجا تھا انہوں نے اپس میں لگا ہے نہیں اس گھر کے لگوں میں نے belong ٹھیک 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 شنڈ نواب شاہ مباشر سندھ بھی جاد تو اس نے پھرتے دی تھی کہ بڑے بڑے کبوتر اتنی پرواز نہیں کر ٹھیک تو اس نے اکل دھنگ کر دینے والی پروازیں مابر دی اب اس تیم ان کے پاس تقریباً ایک پورا کھڑا ہے جس میں انہوں نے بنائے میں ہے صحیح بیوان تعداد ہوئی ہے ٹھیک مطلب وہ جدہ کبوتر ڈالتے ہیں ادھر تمپریچر پڑتا ہی 46 47 48 49 50 سندھ نوابشاہ صحیح سندھ کے لئے ہیں تو اس تمپریچر میں وہ پرواز کر رہے ہیں بچے ٹھیک اپنے خون اپنے دم پہ جو ان کی نسل ہے جو ان کے تو یہ پتھی کی آنکھ کا چھوک رہا ہے ابھی یہ پتھی ابھی دہا صاف ہوئی ہے جو آج کا جو ہمیں ٹیٹی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بلکل سفید آنکھ یا بلکل بوسکی کلر کی آنکھ یہ انہی میں سے بنتے ہیں یا نہیں جو ان کا کنسپٹ ہی نہیں ہے ابھی دہا پتھی ہے نا جو اس سے اگر اوڑ کبوتر ہیں نا وہ اس طرح کی آنکھوں کے جنرے بندہ خالی آنکھ دکھائے بندہ کہے گا یہ پتہ نہیں کمک گئے رہا ہے پتہ نہیں کون سے ہیں لالاکھے ہیں کراس ہیں دورے ہیں ابھی دہا پتھی ہے باگی آکر میں دوروں والے بھی دکھاؤں گا اور بھی آنکھا ٹھیک راجے جی انشاءاللہ ڈب والوں کی طرح بھی آتے ہیں یہ بھی پتھی ہے ابھی آخری کلی میں ہے اچھا یہ بھی مسچوں کے گھر سے آئی بھی ہے پتھی لیا تھا ابھی اس نے بھی انڈے دے دی ہیں صحیح لاغ بھی تھی اگنار کے ساتھ میں نے چھیڑی نہیں ہے کیونکہ یہ پورا منا جاتے ہیں ابھی یہ آخری کلی میں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے صحیح جو اسر جانسے ٹیڑی چلے تھے جو ان کے نشانیاں ہیں میں وہ ان کے اندر موجود ہیں صحیح یہ اوپر چھاپ یہ ان کا جو پر چلا رہا نشانی ہے یہ صحیح ٹھیک یہ 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 دو پر لازمی ہوتے ہیں ان کو اتروں میں صحیح یہ دو یہ دیکھ لیں صحیح اب یہ پتھی ہے دوم بھی کٹی بھی نکال رہی ہے آخری کلی میں صحیح لیکن اس پتھی کا بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتائیں گے کہ کتنی ماشا اللہ دیکھیں دوستو پار کی کوالٹی پار کی چڑھائی پروں کا چڑھاؤ اسی کی بلیڈ لائن میں سے جو مادی ہے وہاں پر اس کا بچا ہوڑا ہے ٹھیک ٹھیک ماد بھئی یہ تو ایک نام مشہور ہو گیا کہ یہ ٹیڈی بھی تر ہیں اس کی آنکہ بھی شوق رہے ہیں اس کا دیکھیں اب یہ پر ٹھیک اس کے دورے ساف نظر آ رہے ہیں اللہ سفید اور بوسکی والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ابھی آپ کی کیمرہ کلیر کر نہیں رہا کرے گا انشاءاللہ یہ دورے ہمیں ریال آئیک پر نظر آ رہے ہیں وہ جر نظر نہیں آ رہے ہیں دوسری سیڈ سے دکھائیں اب نظر آ رہے ہیں کچھ ان کی جو زمین ہوتی ہے وہ فروز پوری رام پوریوں والی ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنے پرانے ہوتے ہیں اس نہ پتہ لگتا ہے کہ ساری زمین وہ بن جاتی ہے یہ کناری پہ دورا آتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کے پیچھے جو بلڈ ہے میرے بیسکلی جو مین ہیں جیدہ سے کپوز آتا ہوتا ہے وہ فروز پوری رام پوری ٹھیک ہے اور مستردین صاحب کی تو وہ ویڈیو بھی ہے میرے ویڈیو میں رواز پڑیز میں پوری سٹوریوں نے سنائی گیا صحیح رام پور سے آئی سے چار پتھے اچھا پتھے 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 ہیں وہیں پتھے پنایا تھا مزید پتھے پتھے ہیں پہلا تکھے پہلے ان کے پتھے ہیں کی صرف کی تصویر والے سوری پتھم لائل آکھ بھی پتھے ہیں مستردین تصویر والے رنگ والے پتھے ہیں رنگ والے پتھے ہیں نہیں جو رنگ والی سیری وہ نہیں ہے وہ تو اند میں ہے جو تیڑی بننے سے پہلے ہیں جو تصویر کا بوتر تھے رنگ والے کا بوتر تھے مسے کا بوتر تھے یہ سارے بوتر تھے جو یہ تیڑی بننے سے بہت کئی سال کئی دھائیاں پہلے کے بوتر اس سے اس سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو وہی پتہ جو سوچل میڈیا پہ آج ام ہے جو صاحب کچھ شیئر ہوتا ہے تو یہ ہسٹری ہیں پرانے لوگوں جانتے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں موتی ہے جی اب یہ بنے گی لیکن یہ لا جواب کو بھی دیکھتا ہے لا جواب ماشا مید کتنی کوڑی ہے کہ برا مناب میرا اماد بھائی کے پاس آنے کا جو مقصد ہے جی وہ ٹیڑیوں کا شوق ان کے ڈب والوں کا مگروں کا شوق یہ بھی مستروں نے گھر سے آئیوہ بوترہ بڑا اب یہ کریز میں ہے صحیح کوریز میں ہے سب سے پہلے میں پر دیکھا تو بھی فول کوریز میں گھلے ہیں ٹھیک وہ دو پر دیکھیں یہ پہلے لیا تھا میں صحیح ہے یہ اجرٹ ہے وہ پٹھی ہیں وہ بھی آئی ہیں ٹھیک یہ پر دیکھیں اور یہ پر دیکھیں صحیح ہے یہ ان کی اور یہ دیکھیں صحیح دیکھا سیم ہے یہ ان کے گھر کی بلڈ لائن ہے ٹھیک یہ سبوت ہے صحیح یہ پر پھر رہا ہے ان میں بلڈ شامل ہے صحیح ہے یہ بھی بیسے کوریز میں ہے ہاں ہاں اس کی میں پروں گا چھوک رہتا ہوں کیا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے اس کی ہاں کا شوک رہے لیں آپ دیکھیں اس کی ہاں میں سفید والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے لال وہ بوسکی والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اس طرح مطلب ہے کہ رامپوری فروض اس طرح میں نے اپنے رامپوری کبوتر دکھائیں جو میں کہتا ہے رامپوری سات نمبر یہ دیکھیں زمین ان کی ان کی بلکر ماشاءاللہ یہ بھی ان کے گھر سے ہی آیا ہوا یہ بڑا کوئی اتر ہے یہ وہ گھر لائن ٹونی ہے ٹھیک اوریجنل یعنی ٹونی کوئی اتر ہے ہاں ٹونی بلیڈ لائن ہے ٹھیک پکیں بھی نکلتے ہیں گہرے بھی نکلتے ہیں سلارے بھی نکلتے ہیں صحیح یہ ہمارے دوست جی بلکل خاموش رہنے والے دوست ہیں خاموش یقین کوئی گف شاپ نہیں ان کے ساتھ لگائیں گے گف شاپ انشاءاللہ ماد بھائی سے تھوڑے سے فری ہو لیں ہمارے دے ہیں ہمارے دے ہیں ہمجھے بھی مل رہی ہے صحیح نہیں نہیں بہت اچھی بار ہے بہت اچھی بار ہے یہ بٹھا اس طفحہا آیا تھا ابھی دس آف ہوئے ہیں اچھا اس طرف سے ٹھیک یہ اس طرف آیا تھا وہ دو پتھیں دکھائیں ہیں اور یہ بٹھا ٹھیک ہے لائے تو کافی سا رہا ہوں کچھ کلی اور رکھے میں ہے دوست کے پاس کچھ کلی اور یہاں پر لگا رہا ہوں ٹھیک ایک ہاں جوڑا کے لئے ہمیں گرشت کروں گا کہ میں سپریٹ جوڑا لگایا ہے صحیح ہے بعض اوقات بیماری پڑھ جاتی ہے تو وہ سیف رہتے ہیں صحیح ہے دو تین جوڑیں کے پہر لگے میں ہیں صحیح ہے جگہ اتنی نہیں ہے لیکن نہیں ہے ایک جو اور تیسرا جوڑا بھی ٹیڑی چھوڑنا ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ بٹھا بھی آیا ہے ماشا اللہ بہت کمال کا بٹھا ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑی میں نولیج شیئر کر رہا ہوں صحیح ہے آثنٹک نولیج ٹھیک ہے جو میں نے سیکھی وہ آگے شیئر کر رہا ہوں بہت سے لوگ اسے بھی ہیں جو خان مخوا حسد کر میں شروع کر دیتے ہیں عجیب قسم کی حرکتیں ہیں عجیب کمنٹ میرا مقصد ہے مین جو میں نے سیکھا وہ آگے دلیور کیا ٹھیک یہ سوشل میڈیا کا مقصد یہ ہے جو آپ کے پاس نولیج آپ دلیور کریں جو میں کرتا ہوں وہ آگے دلیور کر دیتا ہوں صحیح ہے میں نے سیکھا ہوں جو کہ آج سے پہلے بہت کام لوگوں کو پتا تھا نہیں پتا تھا لوگوں کو صحیح ہے یہ دیکھیں میں نے خود یہ چیز پہلی مرتبہ نوٹ کی ہے صحیح اور دلیور کیgoing یہ جو لال پارا آ رہا ہے یہ رامپوریوں میں سے پہلے کی distintی یہ دو پار ہیں ایک رامپوری ایک فراسپوری گری جو آدھے گا وہ میشہ آئے گا فراسپوری کی وجہ سے یہ پار جو شیرڈ آئے گا یہ ان کے میسے کبوتر ہیں یہ ان کے رامپوری کبوتر ہیں وہی کمبینیش ہے ماشو یہ بھی بات میں تھوڑا عرصہ ہوا ہے یہ بھی دوری بنا جائے گا دیکھیں لال دورے دیر ہے لیکن کامرے میں نہیں آ رہا یہ چار پانچ بریڈ کا مرقب ہیں اس لئے آنکھ نوک کلر آتا رہتا ہے اوپر نچلے لیکن ٹائم کے بعد کچھ جلی کلر بنا لیتے ہیں کچھ تین چار سال کے بعد بناتے ہیں کچھ اتنے پرانے ہوتے ہیں صحیح ہے یہ ابھی دا صاف ہیں یہ ابھی مزید دو سال کے بعد اور کلر گہرہ کریں کچھ اتنے پرانے ہوتے ہیں کچھ اتنے پرانے ہیں بہت اللہ جی بریڈ نے لیاں موشک بنجے ہار ٹیمیریچر میں پرانے ہوتے ہیں ٹیک ابھی تک ان کے بچے آپ نے اڑانے کے لئے نہیں چھوڑے ہیں میرے باس مارکے تھے جبانے پر بریڈ کے ٹھیک بھی تھی تو بہت بڑا نقصان ہوگا ہے بہت بڑا لاؤس ہوگا ہے یہ دوبارہ میں لائے ہیں تو جو جوڑا ادھر پہ ایجیتا سندھ اس کے بچے بھی اڑ گئے ہیں اور بچوں کے بچے بھی ایجیتا سندھ میں اچھ ایک ہے روست بھی ہے بھائی بھی ہے نوابشاہ میں چاہتا ہے اور شہید شاگرد بھی ہے اٹھ 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 میں بنوار ہوں یہ ہے ہی سے یہ ہے ٹھیک ہے وہ مطلب ہر بات مجھ سے پوچھ کرتا ہے مجھ سے یہ کرنا ہے اس نہ کرنا یہ بتائیں یہ تو محر وڈل نہ بتائیں ہر مرے اٹھ اٹھ بندھ نہیں ہیں اٹھ اٹھ ہی رہی ہے ٹھیک بابر صاحب بندہ کو اسلام دبائی کر لیتا ہے خموسی سے شوک دیکھ رہے ہیں اب آپ کو ایک اور بڑی زبردست چیز بتا لگا میری بات کتنی اتھنٹک ہے آپ نے پوچھا جو اور جگہ ڈیڈی دیکھیں میں تو غرو کا تو میں بات دائی اس کے ماں باب آئی سے سکیس آپ کے گھر سے اس کے ماں باب آئی سے دیکھیں یہ کتنی اتھنٹک ہے ٹھیک سب سے پہلے جو میسویں گاروالے کتنے میں دو چیزیں دکھائیں وہ نوٹ کریں اس میں یہ پچھلے کتنے پہا ہے یہ ٹیڈیو کتنے پہا ہے یہ پچھلے ایرواس پہ ہے اس کے پار دیکھیں ٹھیک سمجھ آئی؟ صحیح ہے اب یہ چھکی صاحب کے گھر سے اس کے ماباپ آئے میں وہ مشویں گھر سے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں یہ ان پرانے کھوٹروں پہ گیا ہے ریویرس پہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بھی میں بات بدا رہوں آپ کو صحیح یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بہت ہے یہ پانچ نمبر ہے پانچ نمبر یہ آپ کا پانچ نمبر ہے نہیں نہیں اس کے ماباپ چھکی صاحب کے گھر سے تھی پانچ اے ان پر لگا تھا نمبر پانچ بہت ہے اچھا یہ آگے پٹھا ہے یعنی یہ ان کے گھر کا پانچ نمبر ہے چھوئی صاحب کے گھر سے اس کا ماباپ آئے تھے ٹھیک وہی نمبر آپ آگے چلا رہے ہیں جاری بات ہے صحیح اس کی آنکھ کا شکر ہے یہ پرانہ ہو چکے ہیں اس کی آنکھ کافی غلابی ہے وہ آپ نظر آئے کی کلیر یہ دیکھیں زمین وہی ہے ڈورے ہیں کناری پر سارے لیکن یہ اب پکی عمر کا ہو جکا ہے آپ کا موبائل اتنے کلیر دکھا نہیں رہا ساید سورج چلا گیا میں نے موبائل کا مفاد ہے وہ چیز نہیں دکھا رہا برنا اس کی آنگ ریل میرے اتنے زیادہ غلابی ہے یہ دیکھیں تو یہاں تو دیکھیں آمد بھائی یہ میرے گارکے ہیں جی یہ پانچ نمبر میرے گارکے ہیں یہ میرے بنائے ہوئے کبوتر ہیں پانچ نمبر ٹھیک بہت ہی اچھے ریزولٹڈ یہ آپ نے کن میں سے انہی چوہی صاحب کے نہیں اس میں چوہی صاحب علا کوئی پارش آمد ہے یہ میرے اپنے کبوتر ہیں پانچ نمبر باپ اس کا میں لہر سے لیا تھا میں اور بھائی ساتھ تھے ایک ٹاپے سے کام سے کئے تھے تو وہاں پر پسند آ گیا آئی سے ساتھ آ چھے ساتھ سال پر آپ دیکھیں کیا بات اس کے پر میں ہے بہت ہی کوالٹی گولا پار ہے ابھی میں نے بریڈر چوڑا لگایا یہ بریڈ بنانے کے لئے اس کا بہت کمال کا ریزولٹس کے مطر کا یعنی کہ اس کے بچوں کو نکال لیں تو بچے مار گئے ہیں صحیح بہت تیزی والی کبوتر ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے دو تالہ ڈڑ بی سے خرید کے بنایا ہوگا کبوتر یہ لاہر سے لیتا ہے اس کا باپ کیا بات ہے یہ یہاں پر میں کبوتر خریدے تھے ان میں تھی یہ بھی چھ ساتھ سالہ ہو چکے ماشاءاللہ بات ہے کیا بات ہے ہمیں ہمیں نظر آ رہے ہیں جی یہ آنکھ میں نظر آ رہا ہے اس کا باپ محروم والا تھا محروم والا یہ محروم والے کبوتر محروم والے کبوتر محروم والے کبوتر پیچھے بیس ان کی بھی مستیوں کے لیے کبھتر شامل ہیں لیکن جو میں نے کچھ ایسے بنا لیے ہیں کہ وہ یونیک ہیں خوبصورتی میں بہت زیادہ ہے ریزلٹ میں تو ہنگ ہیں خوبصورتی میں بہت زیادہ یہ آنکھیں ان کی ہیں اس طرح کے اور ڈمی کبھتر بھی ہیں لیکن جو اس طرح کلیئر آنکھوں میں نے جو اس طرح کی کبھتر ریزلٹ دیتے ہیں ایک گھر میں روکے نا اس کو درہا بہت آلہ بہت آلہ جی یہ اس کا میں نے مادی لگا ہے یہ بچے پال رہے ہیں بھی بریڈ کے لیے اچھا لے آدھر ایک شوک کرائیں گے اس کا بھی یہ مادی لگائی ہے جی ٹیڈی مادی یہ میری بیڈر مادی جس کے بچے میں نے ٹیڈی بنانے اور روکنے ہو تو یہ میں لگاتا ہوں ٹھیک یہ میں نے پیر لگایا ہے بریڈ کے لیے وہ تالہ بریڈ کے لیے جو پیر لگاتے ہیں اس میں دونوں بریڈ کے لیے مقصد نہیں لازمی نہیں یہ مقصد کہ بنانے کا روکنے ٹھیک ہے اڑاؤں گا نہیں صرف روکنے صحیح ہو گیا کلر طرح چھائے گا باقی ٹھیک اس سے پہلے میں نے سالے جوڑے پورے پورے ساتھ دکھائیں آپ کو سالے کی آنکھ دیکھائیں کیا بات ہے دوسری طرح سے اکھائیں دوسری طرح سے اکھائیں دوسری طرح سے اکھائیں دوسری طرح سے اکھائیں بہت ہی باکمال پلک ہے اس مادی کی مورا دیکھیں لوک ناسیں دوستو ہر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے جب ہمیں سمجھ نہیں تھے تو ہم صرف آنکھ ہی دیکھتے تھے کوتر کی لیکن جب استادوں سے سیکھا ہے پھر پتا چلا ہے کہ کوتر میں ہوتا کیا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بہت خوبصور ہے جی ماشاءاللہ ویڈیو ماشاءاللہ کافی لمبی ہوگی آئی میرے پاس بھی ٹائم تھا اماد بھائی کے پاس بھی ٹائم تھا میں نے سوچا کہ پھر شوک کرائیں تو یہ بھی سات نمبر جنریشن ہے اچھا اور اور آؤٹسٹینڈنگ اس کا ریزلٹس ہیں جی ایٹ میں مہتر چھوڑے میں بچے چھوڑے ہیں پانچ پانچ بجے ساڑے جار پانچ بجے ساڑے جار پانچ بجے ساڑی پیپتن دیتے رہے ہیں جی ایٹ میں یہ بھی سات نمبر ہے چیا بار یہ آپ کے اپنے پنایا ہوئے سات نمبر جو ہیں سات نمبر جو ہیں وہ میرے اپنے ہیں ٹوٹا ٹھیک ایک کبوتر ہے کہ میں نے ساری جنریشن بنائے صحیح یعنی ان کی بیسک بلیڈ لائن کے ایک کبوتر وہ رامپوری کبوتر تھا ٹھیک ہے یہ صرف رنگین زیادہ ہے تھوڑا ساس میں کسوری پار میں نے ڈالا تھا باقی صاحب میں نے فروز پوری رامپوریوں میں میں نے لائن بیڈنگ کی بھی ہے بلیڈ لائن دوسری تھی لیکن لائن بیڈنگ چلائی بھی ہے صحیح اس میں خالی میں نے کسوری کالا کبوتر ڈالا تھا مادی میں یہ بچے ہیں بہت خوبصورت اور کوالٹیوں میں بھی پورا ہے ماشاءاللہ یہ پار کھنکی ہوئے ہیں اس نے پرو کسی شیپ دیکھو بنا وڑ دیکھو آنکہ جو ماد بھائی کا ساتھ نمبر بلیڈ لائن مسجد زہر ہے ماد بھائی انسان محنت کرتا ہے اور پیچان بنتی اس کی محنت سے ہے جن استادوں یہ مادی میں گئی ہے بہت بڑی مادی ہے اس کے مختلف کبوتروں کے ساتھ بچے اڑائے بھی ہیں جیٹ میں آگے بچے جوڑوں میں ہیں جوڑوں میں بچوں کے آگے ریزارٹ لیے ہیں اس کا تاب بیٹھا ہے جس مادی کے ساتھ گرمی میں چار چار پانچ پانچ مجھے بچے گٹھے ہیں لیکن وہ بچے میں نے لے گے اب یہ نئی مادی لگائی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ سپیریئر مادی ہے بہت سپیریئر مادی ہے اسوری مادی ہے بہت سپیریئر مادی ہے شکریئر مادی ہے یہ آٹ امریچر میں پروارمر کو بھٹھ رہے ہیں آٹ امریچر ٹھیک اس مادی کی ہسٹری یہ ہے یہ فیصلہ باد ہے ہمارے عزیز اچھا یہ ان کے پاس دو تو کلی کا بچہ تھا اچھا فیصلہ باد میں گیٹ میں یہ رات رہے کے دوسرے دن بیٹھا تھا ماشاءاللہ یہ خود یہ خود اس کی بات رہا ہے کیا بات ہے اب آگے اس کے بچوں کے بچوں کا بھی اسی طرح کا مطلب یہ بتاتی ہے کہ واقعی اس نے اتنی ریکارڈ پروارمرس دی رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو کلی کا بچہ تھا فیصلہ باد جیٹ میں یہ دوسرے دن بیٹھا تھا خیرت میں اس کی آنکہ شوکر وانے جی مادی ہے والیکم السلام جی اسماعیل خان صاحب کیسے آپ ماد بھائی کی ایسی طرح مادی ہے جی جو خود بھی اڑی ہے اور آگے ماشاءاللہ اس کے بچے بھی ایسی طرح دے رہے ہیں بچوں کے بچے بھی مادی کا سائز آپ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بہت شکریہ بھائی جان بہت مہربانی اسماعیل بھائی یہ آپ دوستوں کے لیے شوک کروانا میں نے شروع کیا ہے سب کے لیے کیونکہ پہلے میں جاتا تھا جن دوستوں کے پاس بھی شوک کرنے کے لیے بس خود جاتا تھا بیٹھا گف شف لگائی شوک کیا اور آگیا پھر میں نے سوچا کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ دنیا ان کو دیکھے ان کے شوک کے مطلق جانے ان کے پرندوں کو دیکھے مجھے میں نے پہلے دکھایا تھا پانچ نمبر سوچ سکی صاحب والا یہ مہربانی مہربانی میں نے اس کا سلگائی دی ہے ٹھیک یہ مہربانی مہربانی یہ مہربانی یہ میں نے اس کا سلگائی دی ہے کیا بات اچھا ان کبوتروں کے پروں میں اور جو آپ نے وہ سیلکوٹی کبوتر بتائی ہے دیکھیں ان کے اور ان کے پروں میں زمین اسمان کا فرق ہے اچھا ان کے جسموں میں ان کے جسموں میں یہ بلڈ لائنگ پیچرز ہیں نا سارے جی اگر بلڈ آپ کے پاس اچھا ہے تو وہ نسل در نسل آپ کو دکھائے گا جدر مرضی آپ ڈالیں جی آپ باڈی سٹیکچر اچھا بناتے جائیں جدر مرضی وہ خون آپ استعمال کرسکے وہ آپ کے کبوتروں کو خراب نہیں ہونے دیں گے جو اڑانے جو پرواز ہے وہ خون میں آپ بہت ہے بہت اللہ دوسری طرف سے آگے دکھائیں دبالکم السلام شاہ زیب بھائی کوئی مسئلہ نہیں جی محضرت کی کیا بات ہے زندگی کی مصروفیات ہیں یہ تو پھر سال سال ہیں رزوم کرانے بہت اللہ جی یہ محروں والے ٹیڑی بوتر اماد بھائی ٹیڑیوں کے بارے میں بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں جی اور صحیح سمجھتے ہیں ٹیڑیوں کو اس لیے شاید انہوں نے وہاں سے جا کے ٹیڑی پکڑے ہیں کہ جہاں سے ٹیڑی چلتے ہیں بہت اللہ بہت اللہ جی ماشاءاللہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیونکہ میرے تو اتنے جاننے والے نہیں ہیں بہت تھوڑے سے دوست ہیں میرے لیکن اللہ پاک ان کو خوش رکھے اللہ پاک ہمیشہ ان کو عزت دے میرے دوستوں کو تھوڑے ہیں لیکن لاکھوں کے برابر ہیں ماشاءاللہ یہ بہت عالی آمادی پر چھوکتا ہے میری دین کے بچے میں نے مختلف جگہ پر بیجے میں ہیں اور اڑائے میں ہر جگہ سے بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹس اچھا سب سے بہت تو اس کی پروں کا شوق کرائیں مادی ہے کس کے اندر یہ کون سے ہے جی آپ کے یہ لال آنکھ سوری مادی ہے ٹھیک مگر بلڈ لائن ہے ٹھیک ماشاءاللہ ماد بھائی آپ نے بہت تسنبال کے رکھے ہوئے ہیں کبوتر یعنی کہ پتہ چلتا ہے کبوتر کو دیکھ ہی پتہ چال جاتا ہے کہ یہ بلڈ لائن کا کبوتر ہے ورنہ یقین کریں کہ ہاتھ میں کبوتر دے کے کوئی پوچھے نہ کہ یہ بتائیں جی یہ ذرا کس کی میں سے آخری تو کیا بار ہے ماشاءاللہ 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اتھلے اتھر بیٹھا ہاں انجل کا جا لکوے بھی چھو بہت اعلا بہت اعلا کبوتر کا چھوک کرانے لگوں بہت اعلا دو لیجنڈ بلڈ لائنز باب اس کا مسٹر میں کار سے یاوٹر تیڈی تھا ٹونی جو میرے باس بماری میں مار گیا اور ماں اس کی بڑی فکیرگول ہے جو مجھے ستاج نے لیت اس پوٹر سے لگا ماں فکیرگول باب ٹونی مسٹر میں کار سے جو تیڈی ہے اور یہ لا جواب اس کی بڑی فکیرگول بنایا ہے ماں زندہ ہے باپ مار گیا تھا ایک بھائی کی ریکویسٹ فکیرگول کی بھی ہے فکیرگول بڑا جوڑا باقی سارے حسن کرایا آپ اس پوٹر سے ایک بڑا جوڑا سندھ بجوا دیا ہے ایک مادی پڑی بھی ہے جس کا یہ بچا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بعد فکیرگول مادی کا بھی شوق کرائیں گے جتنے بھی کبوتر دکھائیں ہیں جب سمین باطن ہیں جتنے بھی عبیدہ کبوتر دکھائیں گے اس کے کبوتر کی پڑوں کی سیکنس سیکھ کر رہے ہیں سب سے زیادہ ہٹ گئے ہو گئے بہت زیادہ سپیریئر کبوتر ہے یہ میرے جو سب سے زیادہ جو اچھے کبوتر ہیں ان میں سے بھی یہ ٹاپ کا کبوتر ہی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے باپ مصویں کرتے ہیں ماں جو فکیرگول استاد جی نے لیے تھی ٹھیک اس کبوتر کی پڑوں کا بناوٹ ہی کچھ ہو رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اللہ اگر آپ فکیرگول کا شوق کرنا چاہتے ہیں تو میرے اسی پیج پہ استاد اخلاق صاحب کا انٹرویو ہے آپ اس میں جائیں وہ ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے اس کی ماں ہوئی استاد جی والی ہے بڑی فکیرگول ہے یہ پڑوں کا بناوٹ ہی کیا بات ہے بہت اللہ اب ایک اور مزے بہت مزے کی بات جو میں آپ ہی شیئر کرنے لگوں یقین کرے سکھنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے پہلے میں نے مسٹروں گھر سے کبوتر دکھائے ٹونی جو ان کے گھر چلے ہیں ان کی میں نے سارے کبوتروں کی نشانیاں دکھائی ٹھیک اب اس کا باپ جو تھا وہ مسٹروں گھر سے آیا تھا ٹھیک آگے میں نے جو بڑی مادی لگائی سارے کبوتروں کی نشانیاں بتائی تھی آپ یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سمجھ آئی بات جیو فقیر گل پہر بھی آ گیا ہے اور ٹونی پہر بھی آ گیا ہے ٹریڈنگ اس لیوں والا کیا بات ہے دیکھیں دوستو وہ باتیں آپ کو آج سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ میں نے بہت انٹویو دیکھے ہیں بہت دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں استعادتوں کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن مجھے وہ باتیں آج سیکھنے کو ملی ہیں اور یہ باتیں پریکٹیکل کرنے سے پتہ لگیں گی جی اب یہ کہیں سے میں لیا ہو تو مجھے کیا پتہ تسمی کے ہے صحیح یہ میرے گھر میں ہیں دو مختلف بلڈ لائن کے کبوتر ہیں ان کے فیچر اور دوسرے فیچر دونوں فیچر اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں ٹھیک اور یہ مزید بہت زیادہ اچھا آگے اس کی جو قوالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اچھی آگے صحیح ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ ابھی میرا ٹوپ پلانس کا بریڈر ہے دو اچھے بلڈ لائن جو ملتے ہیں تو آگے اور اچھی فیچرز اور اچھی چیز ملتی ہے بلکل ٹیک ساری آگے ساپے سامنے بوٹ آنا اس کی آنکھا شوک روئیں جی ماشاءاللہ اور یہ وہ فکیر گول ہے جو میرے استاد ہی کے پاس 45 ٹمپریچر تک بھی نہ چوتھا پندرہ گھنڈے کی ابریج کرتے ہیں پرواز اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ریکارڈ ساری دنیا کو پتا ہے اور ان کی ایک سپیشلیست ہے سارے پوتر ہی ان کے پرواز اتنا ہی کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ جانے جاتے ہیں مشہور ہیں وہ فکیر گول کیونکہ وہی ریئر گلی ہے صحیح تو فکیر گول کی وجہ سے صحیح کہ جتنا مردی تمپریچر پڑھ جائے وہ برداشت کرتے ہیں اور اپنی پرواز پر وہ بیک نہیں آتے جب وہ پوری تیار ہوتے ہیں وہ پرواز پوری کرتے ہیں تمپریچر ان کو زیادہ افیکٹ نہیں کرتا یہ ان کے اندر فیچر ہے ان کے فکیر گول کبوتروں صحیح لیکن اچھے بلڈ لائنگ بلے فکیر گول کے ٹھیک تو یہ فکیر گول اور ٹیڈی مسنے والے ٹونی سمجھے استاد جی نے بھی یہ بات ہمیں سمجھائی تھی کہ فکیر گول کبوتر جو ہیں برداشت میں بہت زیادہ بہت زیادہ سختی برداشت کرنے والے وہ کبوتر ہیں اللہ پاک نے یہ ان کے اندر خصوصیت ڈالی ہے کہ جتنا بھی ٹیمپریچر زیادہ ہو موسم جتنا بھی گرم ہو وہ برداشت کر جائے اس کبوتر کے آپ نے پوچھا تھا یہ کبوتر ہے فیصلہ باد کے گفت یہ دین دموں میں سے کبوتر فیصلہ باد کے مچھور زمانہ کبوتر نلدومہ یہ میرے عزیز ہیں انہیں کافی کبوتر بیٹھتے رہے تھی یہ کبوتر ہی فیصلہ باد سے آیا بہت زیادہ ریکارڈ ہونڈر کبوتر ہے اس کے بچوں میں آئے ٹیک یہ کبوتر کا چلے شہر کر آئیں یہ نلدومہ کبوتر ہے فیصلہ باد والے کبوتر سے اوہ تہتہ تو یہ کبوتر ہے استاد ملک صاحب سلام دے رہے ہیں جی آپ کو یہ دوست ہیں میرے جی کتر میں ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ کیڑیوں کے شکین ہے یہ بھی اچھا میرے پیٹی بائی ہوئے جی 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 استاد ملک صاحب جی اب بائیوں کا یہ پیار ہے جی کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سکیر کو اتھر آئی نلدومہ بلیڈ لائن ہے یہ استاد ملک صاحب دیکھیں جی اتھر نلدومہ بلیڈ رہی ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ یہ میں نے اندر بیٹھا ہوا دیکھا تھا تو ذکر کر لیا ہے کہ پھر بھول جاؤں گا شاید یہ شوق کروائیں نہ کروائیں عمر والا گوتر ہو گیا کافی اس کے بعد فکیر گل مہادی کا شوق کروائیں یہ ہمارے بھائی کے کافی دیر سے ریکویسٹ ہے اس کے بعد دب والوں کی طرف چلیں گے اسے کے بعد دیکھیں شکر آخر بھول جاؤں گئی بھول آخر بھولار سٹی ہمارے بھولا بھولار سٹی جوڑا گیا تھا اس کے لئے پر کٹے ہوئے ہیں یہ ویرس کرا رہا ہے اس کو ایلیڈ مادی ہے بڑی مادی ہے پروں سے ہی پتہ چال رہا ہے کہ آگے اس کے بچے کیا کریں گے بہت اللہ یہ اس پتھے کی ماں ہے ٹھیک بھائی جان فکیر گول مادہ یہ بڑیڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اور کٹ کے اس لئے رکھی ہے کہ بھاگ نہ جائے کعبک میں جوڑا گیا تھا کٹ سکتا ہے یہ لگ جائے ہیں جوڑے پھر وہ اس کی آنکھ میں ہے جو اپنا فکیر گول کی بشپ سائن وہ اس کا نظر آرہا ہے یہ ایجڈ ہوگی ہے بہت اس کی آنکھ ڈار کر ہو چکی ہے کیا بات ہے فکیر گول میں بھی نسلیں ہیں کانٹا کش ہیں بازاری ہیں یہ جس کلر کی ہے اسی طرح کا آنکھ میں شیئڈ ہے ایجڈ ہے نا پورا سب کچھ واضح کا ہے صحیح بہت آلہ جی بہت آلہ جی بہت آلہ 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 بانکھ اکبوتر کی صحیح بہت آلہ کو چکارے آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ حق خوی رہا خوبصورتی قسم کا نام بھانگا بسیکلی رامپوری کبوتر ٹھیک ایک اور بہت بڑی بات ابھی میں شیئر کر رہا ہوں لینڈی کبوتروں میں رامپوری فروزپوری کبوتروں کا جنر سے بنے ہیں ابھی یہ بھانگا کبوتر ہے بسیکلی رامپوری کبوتر اس کا پرد جی بہت گہری بات جی جی ٹھیک ہے یہ وہ ہے بسیکلی بھانگا کبوتر رامپوری کبوتر ہی خوبصورتی قسم کا نام بھانگا زیادہ خوبصورت جاتے ہیں ٹھیک ماشاءاللہ یہ بھی میرے گھر کا پٹھا ہے باپ اس کا بھی مریا بیماری میں اچھا ماں میرے دوست کو دی گئی تھی بہت لا جواب جی بہت لا جواب ماشاءاللہ اس کے پر کے چڑھائی دیکھیں ساتھویں کلی دیکھیں ساتھویں کلی کہاں جا رہی ہے آٹھویں دیکھیں پروں کی بناوٹ دیکھیں جتنے بھی کبوتر ہیں پروں کی بناوٹ ہے وہ دیکھیں آخری سارے پروں کے پہلے پر سے لے کے آخری پروں تک اس کی بناوٹ دیکھیں ہمارے استاج نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جن کبوتروں کے پر یہاں سے اندر جا کے پھر ایسے باہر آئے نا خنجر کی طرح اس کے سارے پر وہ ہی ہیں بہت ہی نایاب کبوتر ہیں وہ اور ہمیں کافی کبوتر دکھائیں جن کے پر ایسے یہ میرے گھر کا بات ہے یعنی اگر آپ نے پرواز لینی ہے کبوتروں سے تو اس طرح کا پر آپ اپنے بریڈر کبوتروں میں ڈالیں یہ لازمی نہیں ہے پرواز خون میں ہے باقی جس طرح کا پر اور پوری سکچر بنائیں گے اس طرح کی پرواز وہ کرے گا یہ بالکل کوئی کبوتر ہوں گے جو نکلیں گے شام کو پرواز کر کے پار نہیں چلائیں گے کچھ ایسا کندہ آگا جو نکلیں گے اس طرح پار چلیں گے اس طرح تازے اڑے میں ہیں تو باڈی سکچر اور پار کا یہ فرق پڑتا ہے پرواز تو کون میں ہے تو باڈی سکچر اور پار پوردے کا جتنے ڈیفرنس ہے وہ پرواز میں فرق کارتا ہے تو وہ یہ فرق کارتا ہے گول اڑیں گے لمبا اڑیں گے شام کو نکلیں گے تو پرواز پار نہیں ماریں گے یا شام کو نکلیں گے تو کندہ چلائیں گے تو یہ فرق کدر آگا ہے مقصد یہ ہوتا ہے اڑتا تو سفید بھی ہے اڑتا تو کالا بھی ہے ہر نسل اڑتی ہے پرواز تو ان میں بھی ہوتی ہے نا سلو ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں لمبا چلتے ہیں گول چلتے ہیں آن جان کرتے ہیں ڈوب کی اڑتے ہیں تو یہ فرق باڈی سکچر اور پار میں آتا ہے یہ چیز پتہ بھی ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹھیک یہ انتہا کا بیدر کوتر ہے استاد ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سات نمبر کا شوک کروئے استاد ملک صاحب ان سے پہلے میں سات نمبر کا شوک کرا چکوں گے تو میرے دوستوں نے یہاں پر لائے بھی شوک کر چکے ہیں اور سات نمبر میں سے انڈے بھی لے گئے وہاں پر کوتر جا نہیں سکتے فرنڈے لے گئے تھے ایک پٹھی نکل آئی تھی ایک نکلی تھی دو بہت کمال بنی تھی وہی میرے بھائی ہیں سمجھیں آتے رہتے ہیں کافی ٹائم سے نہیں آئے بھی کچر میں ہیں ایک پوٹر لا جواب یہ بانکہ اب انڈیرہ ہو رہا تو یہ آنکہ بڑا کر رہا ہے یہ نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ پوٹر تکھائے تھے ٹیڈی جو پوٹر میں نے دکھایا ہے ابھی سات نمبر اور ان کی زمین دیکھیں آپ کتنی مشابہ ہیں صحیح پرو میں اور میں بڑی خاص نشانی ہیں ٹھیک ماشاءاللہ بڑے سائز کا کپوٹر ہے یہ اپنے سائز میں ہے رامپوری کپوٹر ہیں بڑے کپوٹر ہیں جس طرح کپوٹر کا سائز ہے اس طرح اس کے پار اور بیلنس کپوٹر ہے ماشاءاللہ بہت آلہ ملک صاحب ابھی تو ویڈیو لائیو چال رہی ہے جب ہم اسے سٹاپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ویڈیو دیکھیں گے تو سات نمبر نظر آئیں گے اس میں انشاءاللہ یہ مسترے گاردے جنہاں بڑا اس کے سمینے بڑی سات نمبر مادی لگائی ہے یہ پٹھی نکلی ہے بیدہ صاحب وہ یہ روکی ہے جوڑوں کے لئے بڑا مسترے والا کپوٹر پلاس سات نمبر مادی ٹھیک یہ کمبینیشن ہے یہ دیکھیں وجود اور پار بگیرہ مستروں والے کپوٹر پر مکس ہے باقی یہ ایک ماں پہ گئی ہے پٹھی ایک باپ پہ گئی ہے باپ پہ گئی ہے یہ یہ باپ پہ گئی ہے یہ بھی آگے بریڈنگ کے لئے رکی ہے ٹھیک یہ پٹھی اس کا دورہ اس کی آنکھ دیکھیں یہ پٹھی دا صاحب ہوجی ہے اس کی آنکھ نہیں دیکھیں دورہ آگئی ہے زمین وہی ہے دورہ آگئے ٹھیک ماشا بات یہ پرواز میں بھی کام کرنے والی پٹھی دونوں جو مرضی کریں جی پہلا مچھا بھی پران ہی ہوگی تو پوٹے تاں گہ رہی ہوگی بہت کپس ہے ماشا پٹھے یہ جو میرے استاد جی کے گھوٹر ہیں لال آنکھ والے بہت مشہور گھوٹر ہیں ماندین بلڈ لائن جن کا جیٹھ میں بھی نن نیرو تک کی پروازی ہے جوڑے کے آگے بچے اسی جیٹھ میں کلیوں میں مستریوں والے ٹیڈی کے بعد سب سے زیادہ لمبے ان کے سگے بہنبائی ہوگی ہیں یہاں پر بھی یہ ستاجی کے پاس 45, 46, 45 45 کبھی کبھی پڑ جاتا ہے بیسے مومن 40, 41, 42, 41 لیکن جب کبھی ہارڈ تیمپریچر بھی ہونا تو تب بھی یہ کبوتر بیک نہیں کرتا یہ اپنی پوری تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے کی پرواز اور اندہر تک کی پرواز جیٹھ نہیں کرتے وہاں پر کلیوں میں جیٹھ میں اسی جیٹھ میں بہت لمبا اڑا ہے مستریوں والے ٹیڈیوں کے بچے کے بعد یہ ان کا سگا بھائی اڑا ہے بہت زیادہ اور ان کبوتروں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اندہرے میں نہیں بیٹھتے جتنے اندہرے میں کبوتر بیٹھتے ہیں بہت کم کبوتر بیٹھتے ہیں بہت کم کبوتر بیٹھتے ہیں وہاں دے رہے ہیں بہت کم کبوتر بیٹھتے ہیں بہت کم کبوتر بیٹھتے ہیں ابھی آپ یہ ان کو اریجنل بنا رہے ہیں یہاں داتو یہ ابھی دات صاف ہوئے ہیں جوڑے میں نے آکے لگایا یہ افتاد ملک اخلاق صاحب کے جی جو ان کے لالان کبوتر ہیں محمدین یہ وہ ہے محمدین ماشاء یہ بھی پتھا دات صاحب ہے وہ آسا آسا گہرے ہو جانے ہیں ایک بھائی بھی گہرہ ہے اور ابھی جاں سے بہت زیادہ سپیری جوڑا لگایا ہے افتاد جین نے بھی دیکھا ہے بہت زیادہ پسند آیا ہے یہ میرے گار کی بٹھی ہے جو بڑی میں نے محمدین اپنے اس لالانگل سے لگائی ہے یہ اس کی بٹھی ہے یہ میں نے جوڑا بنایا ہے مزید من کو مینٹین کرنے کے لئے اس ضرور کرنے جوڑوں کے لئے یہ بٹھی بھی دات صاف ہوئی ہے وہ ہوتا جائے وہ وہ بٹھے ہیں وہ سے چکڑیا ہے وہ بچہ رہیا ہے وہ ہوتا جائے وہ جائے یہ ہے وہ بٹھے ہیں وہ بٹھے ہیں اور ماد بے جن جس گھر سے آپ یہ ٹیڑی لائے ہیں مصریوں کے گھر سے ٹیڑی استاد کے گھر سے وہ سیل بھی کرتے ہیں یا نہیں جن آپ اس طرح وہ اوپن سیل نہیں کرتے میں نے لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے جو جن لوگوں کچھ لوگوں نے ویسے تو مجھ سے بہت زیادہ ہزاروں لوگ رابطے کر چکے ہیں ہر کسی کو نہیں دلوائے کچھ لوگ گیسے ہیں جو چلو ان کی اجازت سے اچھا ان سے لے کے بھی دیئے ہیں ان کے بعد لے کے بھی دیئے ہیں کافی لوگوں کے دیئے لیکن زیادہ نہیں یعنی مل سکتے ہیں حسب ضرورت ماشاءاللہ جو اماد بھئی بہت اچھا جوڑا لگایا آپ نے اور بریڈر جوڑا ہے ماشاءاللہ دونوں بھی پتھے دا صاف ہوئے ہیں کیا ہیرے ہیں ہیرے انشاءاللہ دو سال کے بعد ان کا کلر اور چینز ہو سائے گا کیا بات ہے کہ ماشاءاللہ ان کے بچوں کا کلر بہت شاندار آئے گا انشاءاللہ 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 ایسی کبوتر کا دوسرہ دائی ایسی کبوتر کا دوسرہ دائی بہت شاندار پر لائے جی ماشاءاللہ پار صحیح پورے کیے ہوئے اس نے نئے پار رہے ہیں ماشاءاللہ بہت عالی تو پورا کلے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مہادی ہے اس کے ساتھ یہ بھی گھر کی بٹھی ہے جو پہلے والی مہادی ہے وہ اور یہ باپ کی طرف سے لینے ہیں مہا مخلطہ پچھا پچھا بہت شاہ بہت شاہ بہت شاہ بہت شاہ بہت شاہ اس کا سگا بھائی میرے پاس اڑا گیا گرمی میں اکتوبر میں جیٹ میں پر ہی میں نے جوڑاں کے لیے رکھی تھی بہت آل رائی بہت آل رائی دوستو اماد بھائی کا شوق آپ کو اپساند آئے تو آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اگر ان کی باتیں آپ کو اپساند آئیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا نالیج ان کا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تک پہنچ سکے یہ لیں جی ڈب والے بھائی جن میں بھی کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا دب والوں کا یہ میری مادی ہے بڑی پریڈر کیا بات ہے جی ڈب والے بھائی جن بہت آل رائی بہت آل رائی ماد بھائی مزہ آگیا جی ماشاکہ یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کتنی تیز آنگ کی مادی ہے جی لوگوں کو کنسپٹ ہے جی کہ کسوری کبتروں میں اکل نہیں ہوتی ہے یہ میں شہر کے اندر ہوں وہ سامنے میری چھات تھی ابھی ختم کی ہے مامو علی وہاں سے یہ مادی میں نے اڑائی ہے وہاں سے میں نے بڑے بڑے ہر طرح اتر چھوڑے ہیں سیل کو اٹھی بھی ضائع ہو گئے ہیں یہ پہلے دن نکلی ہے تین دن خواہ رہی ہے اس کے بعد ٹینکیاں نابتری آخر گھار آئی ہے جس دن گھار آئی ہے اس کے بعد اس نے پھرتے دنا شروع کیا اور کبھی بھی گرین ہی نہ ضائع ہوئی اتنی اکل مند مادی ہے کہ جتنا اکل مند کو اتر ہو سکتا ہے یہ اڑانے کے بعد میں نے واپس بلیڈنگ میں کی گئے پیور آئی ہے بہت آلہ بہت شاتر مادی ہے اکوری بھی بہت آتھا پکلی بڑا ہم نواری ہے بہت آلہ جی بہت آلہ یہ میرے گار کی ہی جوڑے گار کی برائے داب پلے گوچھ رہے ہیں اچھا پھر ایک ان کے مان باب میں نے پھر پوچھتے تھے وہ میرے شاکر دن گے گار پڑھے میں میرے باس بیماری میں بہت آئی ہیں تو یہ دوبارہ پتھا لائے ہوں دوبارہ جوال بہت آلہیں گے اس کے مان باب ان کے باس آگے بریڈ ہیں جو مان باب ان کے مان باب ایک اور میرے دوست کے پاس پر لائے ہیں تو دوبارہ میں چلو یہ ہے یہ ہے کہ ریزارف میں موجود ہیں ابھی میں ایک چلوال کو آنے لگوں بعد میں دوبارہ میں بریڈ چلو لائے لوں گا اور آگے بچھے بھی دونوں جگہ پڑھے میں وہ آت آلہ یہ اور یہ بھی میری پوری ریزلٹڈ گبوتر ہے یہ بنے تو میرے پاس گیا تھا وہ ان میں سے نہیں نہیں وہ دوسرا گبوتر ہے وہ ان سے پرانا ہے اچھا بہت آلہ جاڑ میں آخری گلیاں آخری گلیاں جاڑتا رہے ہیں بہت کوڑا رہے ہیں بہت بہت شاندار ہیں بہت آلہ ہے بہت آلہ بہت ándір بہت آلہ جی جی اندیرہ ہو رہا ہے بس کوئی بات نہیں ہم پھر آ جائیں گے شام جلدی ہو گئی ہے ہم نے تو کوشش کی تھی ایک دو کوتروں کا شوق کر کے ویڈیو سٹاپ کریں گے پھر یوٹیوب کے لیے بھی ویڈیو بنانی ہے اس میں ماد بھائی کے ساتھ تھوڑی گف شاپ کریں گے انشاءاللہ وہ پھر آپ کو کل بنانی پڑی گا کوئی بات نہیں کیونکہ اب میرا ہو گیا یہ جی میرے بہت زیادہ اچھے کوترے بھی میرے گھر کے ہیں یہ بھی میرے گھر کا پٹھا ہے اس کے ماباب ادھر سلارے اکسر میں فیس بک کو کرتا ہوں یہ میرے گھر کا پٹھا ہے کیا بہت ہے جی ماشاءاللہ بہت آلہ یہ میرے گھر کے گھر کا پٹھا ہے صحیح بہت آلہ موسیقا موسیقا بہت آلہ موسیقی مات بھائی کا بہت خوبصورت ترسلہ رہا ہے دیکھیں بہت عالی اس کے ماں بھائی صرف کس خانہ میں ٹھیک موسیقی موسیقی میرا بہت زیادہ پتھ ہیں گارکا پتھ ہے میرا بہت زیادہ پتھ ہیں گارکا پتھ کلر کا دیکھیں پہلے کلر ایسا جیسے بالکل شرمیلے لیکن اس میں شرمیرہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے میں نے اپنے گھر میں لگایا جوڑا ہے مگار کا بچہ ہے اس کے سگے بہن بھائی میں نے اڑائے سگے بہن بھائی کے یہ بریڈن میں رکھا ہے ابھی دو بھائی بریڈن میں وہ افتاب خان بھائی بوچھے جو ان کا اپسان کا چوہ بکر تھا اس کا باب چوہ تھا وہ مار گئے اس کے ساتھ میں نے وہ کسوری مادی لگائی بھی جو میں نے سات نمبر پٹے سے لگائی وہ مادی میری خیصلہ باد ہوگی وہ اس کی ماں اور باپ چوہ تھا ایک کلر یہ نکلا ہے باقی دوسرے کلر کے بھی نکلیں لیکن یہ اس کا کلر بنیا جیسے شرمیرہ ہوتا ہے صحیح ہے لیکن یہ میرے گار کا بٹھا اور اس کے بچے آگے کلیوں میں بہت اچھا پرفارم کر چکے ہیں میری شاگیرد پی چھت پہ کلیوں میں بچے یہ خود بھی اس کے باین بھائی گرمی میں بہت اچھے اڑے میں کلیوں میں بہت اچھے اڑے میں گرمی میں صحیح اس کا ایک بھائی جو میرے باست جی اٹھ میں کلیوں میں بہت اچھا اڑا تھا وہ میں نے بریڈنگ کے لیے آدھے جوڑے میں نے لگایا ہے میں نے شاگیرد کے گھاہری آدھے جوڑے میں نے ادھر پڑے میں ہیں بہت میرا یہ فیوریٹ کے بوتر ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ پارک اتر کا اماد بھائی کا فیوریٹ صحیح ہے مرگیں ایک نا شوک راو آخری کیوں کے بعد بھائی کا فیوریٹ مرگیں ایک نا کراؤن ہے ہاں ہاں یہ تھا یہ ہاں ہاں ہاں